ہم نے اس میں دعوت دیتی مفتی بنیور احمان صاحب کو بھی اور پوپل زئی صاحب کو بھی بدقسمتی سے جو دونوں حضرات ہیں وہ تشریف نہیں لائے ہیں انہوں نے کہا کہ سائنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جاند دیکھنے سے سائنس اور ٹکنالوجی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ جوتے کی نوک کا تو ہمیں نہیں پتا ناک کی نوک پہ آپ کے سائنس دری ہوئی ہے کیونکہ آپ اینک لگاتے ہیں اگر انسان جو ہے وہ چاند کے اوپر ہوگا اگلا تو علماء کے نزدیک کے پاس چیلنج ہے وہ تو یہ ہوگا کہ جو نوک چاند کے اوپر ہیں وہ کیسے ہی پر آئے آج ہم نے یہاں پہ ایفٹ کی اور ہم نے تمام مقاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ طریقہ کار کیا استعمال کیا جاتا ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ انتہائی ایکیوریسی کے ساتھ انتہائی جدت کے ساتھ آپ پرڈکشن کر سکتے ہیں پیشگوئی کر سکتے ہیں چاند کی اور ہم نے اس میں دعوت دی تھی مفتی منیور احمان صاحب کو بھی اور پوپل زئی صاحب کو بھی بدقسمتی سے جو دونوں حضرات ہیں وہ تشریف نہیں لائے ہیں اور اسلامی کا ایڈالوجی کانسل میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ سائنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے چاند دیکھنے سے اب میں احران ہوں کہ میں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں پہلے ان کا یہ بیان آیا اب سوال یہ ہے کہ آپ جوتے کی نوک کا تو ہمیں نہیں پتا ناک کی نوک پہ آپ کے سائنس دھری ہوئی ہے کیونکہ آپ اینک لگاتے ہیں جو جو سائیبان اینک لگاتے ہیں وہ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں بارال میری نظر میں اور میں نے جو ہمارے علماء ہیں تائر شریف صاحب ہیں حامد رضا صاحب ہیں دیگر ہیں دیکھئے میرا تو بڑا واضح نقطہ نظر ہے اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ علم کا دین ہے اور جو پہلی وحی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ اقراہ تھی پڑھ اور اس کے بعد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو جو مذہب جس کی بنیادی علم کے اوپر ہو اس کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ علم سے اکل سے دلیل سے اپنا ناتہ توڑے تو ظاہر ہے کہ میں ان کی اس بات سے اگری نہیں کر سکتا کہ اس علم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج پہلی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آگے جس طرح سے پہلے بتایا ہے کہ چوبیس اپریل کو ہمارے کیلنڈر کے مطابق چاند جو ہے رمضان کا نظر آئے گا اور پچیس اپریل کو انشاءاللہ پہلا روزہ جو ہے وہ ہوگا اسی حساب سے ہم نے آج یہ میٹنگ کی اب اگلی جو مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ دو اپریل کو ہم انشاءاللہ لہور میں کریں گے اور اس میں پھر ہم مفتی مریب ورحمان صاحب کو اور پوپل زید صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند کا حساب کتاب ہے کوئی بڑا پیچیدہ نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جن کو اعتراض ہے وہ تب اعتراض کریں گے جب وہ آئیں اور سمجھیں کہ یہ ہم کر کس طرح رہے ہیں اور اگر پھر بھی کوئی اعتراض ہوگا تو ہم اپنے مہرین بٹھائیں گے ان کے ساتھ بات چیت کر لیں ان سے سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے کیسے ہیں اور یہ ہم نے دوہزار چوبیس تک کا کرنڈر جو ہے وہ دیا ہے دیکھیں جو یہ جو سائنس ہے یا ٹیکنالوجی ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے کم از کم تین ایسے مشن ہے اس وقت دنیا میں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاند کو لمبے عرصے کے لیے اکوپائے کریں یعنی چھے سے آٹھ مہینے کے لیے اگر انسان جو ہے وہ چاند کے اوپر ہوگا تو مجھے بتائیں اگلا تو علماء کے نزدیک کے پاس اگلا جو چیلنج ہے وہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند کے اوپر ہیں وہ کیسے عید منائیں گے اسی طرح سے اپنے آپ کو جامد نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو آگے چلنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا ایک فرض بنتا ہے وہ ان issues کو resolve کریں اور بجائے اس کے کہ ہاں وہ ایک جو ہے وہ backward thinking کو represent کریں ان کو چاہیے ایک فیوچرسٹک جو thinking ہے اس کو represent کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آج جو تھی میرے نورولہ قاضی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی وہ مردان تھے لیکن ہم منسٹری آف ریلیجنس حفیث کے ساتھ مل کے اور باقی علماء کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تمام مقاتب فگر کے ساتھ مل کے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارے مذہبی تہواروں کا معاملہ اس کو ہم ریزولف کر سکیں گے